جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اب ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداہ کی گئی ہے ذلکرنین اقبال ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی ذلکرنین آگاہ کیجئے گا اب وفاقی حکومت نے بھی اپیل دائر کر دی ہے تو اس اکتوبر کے فیصلے کے خلاف اللہ اٹارنین جنرل منصور عثمان ایوان کے لیے یہ اپیل دائر کی گئی ہے وفاقی حکومت کے جانب سے جس میں موقع سے فیار کیا گیا ہے کہ فوجی عدالتیں بھی اسی طرح آرمی ایک کے تحت بنائی گئی ہیں جس کا دیگر قوانین کے تحت جو مختلف ٹریبیونلز تشکیل دیے جاتے ہیں جن کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں آئی جائیں مختلف آئیر فورمز کے اوپر کی جاتی ہیں اپیل میں یہ موقع سے فیار کیا گیا ہے کہ آرمی ایک بھی اسی طریقے سے بنیادی ایک اوکا تحفظ کرتا ہے جس انداز میں باقی قوانین کرتے ہیں اور باقی عدالتوں میں ہوتا ہے ارٹرنی جنرل کے جانب سے عدالت کو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی مرکزی کیس کے اندر کہ جو بھی فیصلے ملٹری کوٹس لکھیں گی ان میں عدالت کہے تو تفصیلات بھی واضح کی جائیں گی اور تمام بنیادی حقوق یا ملزمان کو حاصل ہوتے ہیں اس کا تحفظ کروایا جائے گا اور جو تفصیلی فیصلے ہیں ان کے وہ بھی تحریر کیا جائیں گے لیکن ان سب چیزوں کو بھی عدالت نے اپنی خاطر میں نہیں لیا اور عدالت نے آرمی ایکس کی اور افیشل سیکریٹ ایٹ کی متعدد دفعات کو بھی قرادم قرار دیا جس میں وفاقی حکومت نے اس ادا کیا کہ ناصف ان دفعات کو بحال کیا جائیں بلکہ 23 اکٹوبر کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے پانچ اکنی بینچ کا جس میں فوجی حدالتوں میں سفیلینز کی ٹرائل کو قرادم قرار دیا تھا اس فیصلے کو قرادم قرار دیتے ہوئے جو ٹرائل ہیں ان کو بحال کیا جائے فاقی حکومت کی جانب سے ساتھ یہ صدا بھی کی گئی ہے جب تک ان اپیلوں پر بازابتہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر دی سمات کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تیش اکٹوبر کا اس کو اس وقت تک موطل کیا جائے تاکہ جو قانون کے مطابق ملزمان کا جو ٹرائل ہیں ان کو آگے بڑھا کر ان کو کنکلیوڈ کیا جا سکے محمود مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ کے وقت کا اب جو حکومتوں نے سوائی وفاقی حکومت نے جو فیصلے کو چیلنج کرنے کے حوالے سے کہا آپ استحقام پاکستان پارٹی کے رہنمائے کیا کہیں گے اس صورتحال پر صاحب ہم جو ہے خوش آمدر اس کو کہتے ہیں تائید کرتے ہیں صاحب دیکھیں یہ بڑی ستائید بات ہے کہ سب لوگ اب مل کے اسی جو ہے چاہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری کوٹس آ جائے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ کو دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی کہا کہ جی پیپلز پارٹی کا موقع بھی یہ ہے کہ جی ملٹری کوٹس فہال ہونا چاہیے حالانکہ ہم دیموکریسی کی بات کر رہے تھے مگر آج کے وقت تو مجھے نظر رکھتے ہوئے جو ہے ملٹری کوٹس بہت ضروری ہے دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی پولٹیکل لوگوں کی بارہ دستی ہونی چاہیے آپ مجھے بتائیں ہم نے اسیمجی میں اس کو خود پاس کیا ہے اس قانون کو اس کے بعد یہ سینٹ میں جا کے لیکن اس سینٹ بھی ریکویسٹ کر رہا ہے تو پھر دیکھا جائے اور اس وقت ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ ان ٹیرینز کو یا وہ لوگ جو کہ فوج کے خلاف اساسوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں ان کے خلاف قانون کی کاروائی کی جائے اور دیکھیں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر چیز کی عدالت ہے کسٹم کی عدالت الگ ہے لیبر کی عدالت الگ ہے دینکنگ کورٹ الگ ہے اسی حساب سے آپ دیکھیں نا کہ فوجی عدالت کیوں نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فوجی اساسوں کو ڈیمیج کریں یا فوج کو نکتان دیں تو وہ فوج میں ہوگا کسٹم کے ایک کے اندر جو آتا ہے وہ کسٹم کے اندر کھلتا ہے اس کے بعد وہ بلے سپریم گوٹ میں جائے تو فوجی عدالتوں کو یہاں میں جو صورتحال آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ویسا ہی ایک سلسلہ جو ہے وہ ہے بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے